موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقه قولی سیدہ قتیلہ بنت نظر رضی اللہ عنہ خاندانی پس بنظر نام قتیلہ والد کا نام نظر بن حارس ہے یہ سرزمین عرب کی ایک امدہ اور نامور شائرہ تھی کون تھی؟ پویٹس تھی خاص طور پر انہیں مرسیہ گوئی میں بڑی مہارت حاصل تھی ان کے اشار بڑی فساحت و بلاغت سے آراستہ ہوتے یہ بڑی ذہین اور فتین اور حسین و جمیل خاتون تھی ان کا والد نظر بن حارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو عیزہ دینے میں سرکشی پر اترا ہوا تھا اسلام دشمنی اس کے رگ و ریشے میں رچ بس چکی تھی وہ ہر وقت اسلام کی خلاف برسر پیکار رہتا جنگ بدر کے دن نظر بن حارس قریش کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا وہ اپنے کفر پر ڈٹا ہوا تھا اور اس کے دل میں اسلام کے خلاف حسد بغض اور کینہ چھپا ہوا تھا میدان بدر میں مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر قریش کے بڑے لشکر کے ساتھ نبر دازمہ ہوا مارکے کی ابتداء مبارزت کی بنیاد پر ایک کے مقابلے میں ایک سے ہوئی قریش کے تین شہ سوار عطبہ بن ربیہ اس کا بھائی شعبہ بن ربیہ اور اس کا بیٹا ولید بن عطبہ پہلے خم ٹھونک کر میدان میں نکلے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حمزہ بن عبد المطلب علی بن عبی طالب اور عبیدہ بن حارس میدان میں نکلے حضرت حمزہ نے شہبہ کو قتل کر دیا علی بن عبی طالب نے رضی اللہ عنہ نے ولید بن عطبہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا عبیدہ اور عطبہ نے ایک دوسرے پروار کیے اور دونوں زخمی ہو کر زمین پر گر گئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جب نگاہ پڑی تو دونوں عطبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے چشم زدن میں جہنم واصل کر دیا اور اپنے ساتھی عبیدہ بن حارس کو اٹھا کر لشکر اسلام کی طرف لے گئے ان کی ایک ٹانگ کٹ چکی تھی اللہ سبحانو تعالی نے حسب وعدہ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں فتح عطا کی اور کافروں کو زلت آمیز شکست سے دوچار کیا جنگ بدر میں قریش کے ستر سرکردہ افراد موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے اور ستر افراد گرفتار ہوئے قیدیوں میں اللہ کا دشمن اقبہ بن عبی مہیت اور نظر بن حارس بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسم بن ثابت کو حکم دیا کہ وہ اقبہ بن عبی مہیت کی گردن اڑا دے تو اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی گردن اڑا دی جب لشکر اسلام بدر کے قریب سفرہ مقام پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ نظر بن حارس کو اس وقت قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ دونوں اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے انہوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا تھا جب لشکر اسلام مدینہ منورہ کے قریب اسیل کے مقام پر پہنچ جائے تو انہیں اس وقت سیدن علی بن عبی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسیل مقام پر اس کی گردن اڑا دی جب اس کی بیٹی قتالہ کو اپنے باپ کے قتل ہونے کا پتہ چلا تو اس نے غمزدہ ہو کر نہایت رکتانگیز انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر اشار کہے آپ بھی وہ اشار سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا اگر میں نے یہ اشار اس کے قتل سے پہلے سن لیے ہوتے تو اسے قتل کرنے کا حکم نہ دیتا تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ قتالہ نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہو کر ان کی تعریف میں اشار کہنے لگی اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ مصروف نہنے لگی انہیں احادیث نبیہ کو روایت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا بیس ہجری کو انہوں نے وفات پائی اللہ ان پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے آمین یا رب العالمين یہاں پر اب آپ ایک دوسری مثال دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ خاتون مسلمان نہیں باپ بھی مسلمان نہیں باپ اسلام کا دشمن ہے یہ وہ شخص نظر بن حارس جس نے مسلمانوں کے اندر ہر طرح کا شر پھیلانے کی کوشش کی تھی اس نے جا کر ایران سے اور عرب و عجم سے کچھ قصے اور ایسی چیزیں لے کر آیا تھا جنہیں مسلمانوں کے اندر عام کرنے کی اس نے کوشش کی تھی تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹ جائے جس کا ذکر صورت لقمان میں بھی آتا ہے اور پھر جس کے بارے میں پتا چلتا کہ وہ مسلمان ہو گیا اس پر وہ اپنے ایک بہترین گانہ گانے والی لونڈی کو مسلط کر دیتا تاکہ وہ اس کے گانے سن سن کر غافل ہو جائے اور قرآن پڑھنا سننا چھوڑ دے تو اس کی چالنج جو تھی وہ بہت ہی نقصان دیتی مسلمانوں کے لیے اس کو ختل کرنے کا جب حکم دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیٹی آئیں اور ظاہر ہے کہ باپ کیسا بھی ہو اچھا ہو یا برا ہو اس کی موت تکلیف دے ہوتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے کتنے نرم دل تھے کہ آپ نے فرمایا اگر یہ اس سے پہلے مجھ سے درخواست کرتی تو میں اس کے باپ کو چھوڑ دیتا یعنی باوجود اتنی دشمنی کے تو وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اخلاق سے متاثر ہوئی تھی اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ اسلام کے حق میں استعمال کرنے لگی یعنی ایک شائرہ ہے اور پہلے وہ اسلام کے خلاف لکھتی ہیں اب وہ اسلام کے حق میں لکھتی ہیں اس واقعے میں ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ انسان جب سچے دل سے اسلام لے آتا ہے ایمان اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ اور اس کا رسول جو ہیں وہ اپنے والدین اور اپنی ساری پیاری چیزوں سے زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے والدین اس کے اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے ہے نا ایسی بات یعنی سب سے زیادہ وہ عزیز ہوں اس کی عملی مثال ہے حضرت قطعہ کہ پھر ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو گئی باوجود اس کے کہ ان کا باپ قتل کیا جا چکا تھا لیکن یہ پھر بھی اسلام کے لئے مخلص تھی سیدہ فاطمہ بنت القمہ اسلام اور حجرت حبشہ نام فاطمہ والد کا نام القمہ تھا القمہ بن عبداللہ عامری انہوں نے مکہ میں اسلام قبول کر لیا یہ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے سبقت لے جانے والوں میں شامل تھی ان کے حالات اگرچہ بہت زیادہ نہیں ملتے لیکن ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہی تھی کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی سبقت کرنے والے آگے جانے والے فالسابقون السابقون اور بعد میں آنے والوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے کسی بھی نیکی میں آگے بڑھ جانا ہو چاہے وہ چھوٹی سی نیکی ہی کیوں نہ ہو تو انسان کو زندگی میں بہت سی اپورچونٹیز ملتی ہیں دن رات نیکیاں کرنے کے بہت سے مواقعیں ہمارے سامنے آتے ہیں موقع سامنے آتے ہی اسے گریاب کرنا چاہیے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے دیر نہیں کرنی چاہیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ موقع دوبارہ نہ آئے اور ہو سکتا ہے دوبارہ آئے تو اس وقت اس کو اویل کرنے میں وہ عجر و ثواب نہ ہو جو پہلی دفعہ اس کے کر لینے میں تھا نیکی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو حکیر نہ سمجھا جائے تو ان لوگوں کے لئے ان کی سب سے بڑی کوالٹی کیا تھی اور ان خواتین کے نام یہ مسلسل جو صحابیات آ رہی ہیں ان کی ایک ہی کومن کوالٹی ہے اور وہ یہ کہ اسلام میں سبقت کہ فوری طور پر لب بیک کہا اور یہ نہیں دیکھا کہ مخالفت کیسی ہے ہمارا فیوچر کیا ہوگا ہمارا بنے کا کیا ہمارے گھروں کا کیا ہوگا ہماری دنیا کا کیا ہوگا انہوں نے ایک ہی چیز میں نجات دیکھی کہ ایک سچا شخص یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک حق بات کی طرف پکار رہے ہیں انہوں نے اس سچائی کو محسوس کیا اور فوراں لب بیک کہہ دی اور اس کے بعد پھر ترہ ترہ کی عذیتیں بھی صحیح لیکن ان کی استخامت میں کمی نہیں آئی اسی طرح ان کے خوان سلیت بن عمر کیا نام ان کا سلیت بن عمر انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے کے حوالے سے سبقت لے جانے والوں میں شمولیت اختیار کی یعنی حضبن بائی دونوں ہی مسلمان ہوئے بہت گھرانوں میں تو ایسا بھی تھا کہ اگر حضبن مسلمان ہے تو بیوی نہیں ہے بیوی ہے تو حضبن نہیں ہے لیکن یہ اللہ کے فضل سے دونوں ہی اس راستے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھی جب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو عذیت دینے میں بہت زیادہ بڑھ گئے اور عزا دینے کے لیے نتنے طریقے اپناتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس حکمران کے ملک میں کسی پر ظلم روانہ ہی رکھا جاتا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خامن سلیت مہاجرین کے کافلے میں روانہ ہو گئے قریش کو ان اہل ایمان کا ان کی سلطنہ سے نکل جانا پسند نہ تھا کیونکہ وہ انہیں ترہ ترہ کی سزائیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے قریش نے قیمتی تحائف دے کر ایک وفد حبشہ کے حکمران نجاشی کی طرف بھیجا تاکہ مہاجرین کو اس وفد کے حوالے کر دے اور جب وہ واپس آ جائیں تو انہیں دردناک سزاؤں سے دوچار کیا جائے جو نجاشی کو خطیب المہاجرین سیدنا جعفر بن نبی طالب کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ مہاجرین اپنی قوم کی ازار آسانی سے تنگ آ کر اپنا وطن چھوڑ کر بھاگے ہیں تو اس پر پھر اس نے کیا کیا نجاشی نے اتحائف واپس کر دیے اور ان کو پناہ دی اور اس طرح مسلمان وہاں امن کے ساتھ رہنے لگے اس پر امن ماحول میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام سلیت بن سلیت تھا سلیت ان کے حضبن کا نام ہے تو ان کے بیٹے کا نام پھر کیا ہوگا سلیت بن عمر جو ہے نا یہ شوہر ہے تو پھر سلیت کے بیٹے کیا ہوئے سلیت بن سلیت ہی ہوئے جب مہاجرین حبشہ سے مکہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے مہاجرین آپ سے ملنے کے لئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے جب مہاجرین مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے لئے جا چکے ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے روانہ ہو گئے جب یہ مہاجرین خیبر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو فتح خیبر سے نماز دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو پرجوش انداز میں خوش آمدید کہا یہ مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آ کر خوشگوار زندگی بسر کرنے لگے اور آپ کے علم سے فیضیاب ہونے لگے سیدہ فاطمہ نے یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے بیٹے سلیت کے دل میں اسلام کی بنیادی مسائل جاگزیں کرے اور اس کے دل میں جہاد کی محبت سمو دے تاکہ وہ اپنے باپ کی نیابت کا حق ادا کر سکے سیدہ صلی اللہ علیہ بن عمر نے باقی جنگوں میں بھی حصہ لیا پھر انہوں نے جنگ یمامہ میں شہادت پائی جس میں ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ شریک جنگ ہوا تھا خلیفہ کا ان کے بیٹے کے لیے اکرام سیدہ عمر بن خطاب کے دور میں آپ کے پاس کافی مقدار میں لباس آئے جنہیں آپ نے صحابہ میں تقسیم کر دیا ایک بچ گیا تو سیدہ عمر نے فرمایا مجھے کوئی ایسا ساتھی بتائیں جس نے اپنے والدین کے ساتھ ہی جرت کی ہو آپ کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر اس میار پر پورے اتر تھے جو کہ ان کے اپنے بیٹے تھے سیدہ عمر نے فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن سلیت بن سلیت بن عمر اس سے زیادہ مناسب ہے اور وہ لباس اس کو دے دیا اللہ تعالیٰ سیدہ عمر بن خطاب سیدہ سلیت ان کی والدہ سیدہ فاطمہ اور ان کے والد سیدہ سلیت بن عمر پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور انہیں وافر مقدار میں عجب السواب سے ناماز دے سیدہ لبابہ صغرہ رضی اللہ عنہ ان کا نام لبابہ صغرہ ہے ان کی بڑی بہن کا نام لبابہ کبرہ تھا ٹھیک ہے جس کی کنیت ام فضل تھی ام فضل جو تھی وہ حضرت عباس کی اہلیت تھی وہ سیدہ عباس بن عبد المطلب کی بیوی تھی لبابہ صغرہ کا خاند ولید بن مغیرہ تھا کون تھا ولید بن مغیرہ ولید بن مغیرہ کے بارے پر آپ جانتے ہیں جو آیات بھی اتری تھی ان کا بیٹا عسکری تاریخ کا مشہور جنرل خالد بن ولید تھا ان کی ایک اور بہن تھی جن کا نام حضرت محمونہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی تھی ایک اور بہن بھی تھی اسما ایک اور بھی تھی سلوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ چار بہن مومنہ ہیں یعنی اللہ کی شان ہے نا کہ کسی کو کیسا شہر کی رفاقت مجسر آئے کسی کو کیسے کی لیکن یہ کہ بہن سب مومن تھی سب اسلام لائیں اور سب کا ہی تاریخ میں ایک مقام ہے لبابہ سغرہ کا لقب اسما تھا عین کے ساتھ عین سعاد علف محمزہ ان کا تعلق قبیلہ قیس بن اعلان سے تھا ان کے شہر جو ہیں ولید بن مغیرہ اس کے بعض روایات میں آتا ہے دس اور بعض میں آتا ہے تیرہ بیٹے تھے تیرہ بیٹے تھے جن میں سے تین بیٹے مسلمان ہوئے تھے خالد بن ولید ولید بن ولید اور حشام بن ولید یہ تین بیٹے مسلمان ہوئے تھے ان کی دو بیٹیاں بھی مسلمان ہوئی تھی جن کا نام فاطمہ اور فاختہ تھا پرندے کا نام ہے نا فاختہ لیکن انہیں عربی نام ہے یہ بھی تیہ مسلمان ہوئے ہیں ولید بن ولید جو تھے ان کی وفات ہوئی تھی عمرت القضاء کے بعد جس کا ان کی والدہ کو بہت شدید صدمہ پہنچا تھا اور شائرہ بھی تھی تو ان کے حق میں مرسیہ کہے اور بہت دلدوز مرسیہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پویٹری سنی اور اس کے بعد ان کو سجسٹ کیا کہ اس کو پڑھنے کی بجائے قرآن کی یہ آیت پڑھو وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد کہ موت کی بے ہوشی حق لے کر پہنچے یعنی ہر ایک کے پاس اس موت نے آنا ہے تو وہ ایک حق ہے حقیقت ہے اور تمہارے بیٹے پر موت آگئی یہی چیز ہے جس سے انسان بھاگتا ہے صرف وہ نہیں بلکہ ہم میں سے ہر شخص موت سے فرار چاہتا ہے لیکن موت کا تو ایک وقت مقرر ہے تو بہرحال پھر اس کے بعد ان کو کچھ سبر آگیا ان کی والدہ کا نام ہند بنتِ آف خالد بن ولید زمانے جاہلیت میں قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا اس نے جنگ اہد میں قریش کو برتری دلائی تھی کیونکہ خالد بن ولید نے اپنی عقابی نگاہوں سے بھاپ لیا تھا کہ مسلمان تیر اندازوں نے پہاڑی درہ چھوڑ دیا جس پر جمع رہنے کا حکم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا خالد بن ولید نے موقع پا کر پیچھے سچانک حملہ کر دیا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا جس سے مسلمانوں کو بہت سخت نقصان اٹھانا پڑا تو ویسے تو لبابا ایک صحابیاں ہیں لیکن ان کی ایک طرح سے جو بڑی پہچان ہے وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے ہے جو ایک بہت تاریخ کا بہادر اور سیف اللہ کا لقب جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا ہند بنتِ اطبہ اور مشرقین کی جو خواتین جنگ میں شریک ہوئی تھی انہوں نے شہداء کی لاشوں کا مصلح کرنا شروع کر دیا ہند بنت اطبہ نے سیدنا حمزہ کا پیٹ چاک کر دیا ناک اور کان کاٹ دیا اور دوسری مشرق خواتین نے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا یہ نقصان مسلمانوں کو اس بنا پر اٹھانا پڑا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم و دولی کی تھی اللہ نے پھر اپنا فیصلہ مسلط کر دیا حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ عظیم و شان کامیابی پاتا ہے صحابہ کی کامیابیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھی اور آج ہمارے لیے بھی جو اطاعت کا راستہ ہے وہ کامیابی کا راستہ ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر جدید یا قدیم دور کے فلسفیوں یا مفکرین یا اوروں کے راستوں پر چلیں یا ان کی آئیڈیالوجی کو اپنائیں تو اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے فتح مکہ سے پہلے قریش کے تین عظیم جرنیل مدینہ منورہ پہنچے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا وہ تین عظیم جرنیل یہ تھے خالد بن ولید عمر بن العاص عثمان بن ابی طلح جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا مکہ نے تمہاری طرف اپنے تین جگر گوشے پھینک دیئے ہیں یعنی تین بڑے بڑے ذہین تنین لوگ ہیں اور جرنیل ہیں ایک طرح سے وہ مسلمان ہونے آ رہے ہیں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سب سے پہلے خالد بن ولید نے سلام عرض کیا پھر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے تجھے ہدایت کی میری راہ میں آپ اکل مند تھے مجھے امید تھی کہ تیری دانش تجھے بہتری کی طرف لے جائے گی یعنی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا اچھا تم اپنا پاس دیکھتے ہو تم کیا کر چکے اور جنگ اوہ تو ہمیں بھولی نہیں ٹھیک ہے ہونا چاہتے ہو مسلمان تو ہو جاؤ لیکن نہیں آپ نے ان کی اچھی کوالٹیز کو سامنے رکھ کر ان کو اپریشیٹ کیا خالد بن ولید نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے حق کے خلاف بہت زیادتیاں کی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے معاف کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یجب ما قبلہو اسلام پہلے کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے خالد بن ولید نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کے باوجود آپ میرے لئے دعا کریں تو آپ نے یہ دعا کی اللہم مغفر لے خالد بن الولید الہی خالد بن ولید کے ہر اس جرم کو بخش دے جس کا اس نے لوگوں کو اسلام کی راہ سے روکنے کے لئے ارتکاب کیا یہ دعا کو چھن کر سیدنا خالد بن ولید کو دلی خوشی اور راحت محسوس ہوئی سیدنا خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ میں شریک ہوئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو عزا عبد گرانے کے لئے بھیجا یعنی ابھی حدیث الاسلام تھے نئے مسلمان ہوئے تھے لیکن ساتھ ہی ڈیوٹی دے دی کتنا بڑا اعتماد ہے تو بہترین ٹیم برک اس وقت ڈیولپ ہو سکتا ہے جب ہم اپنے ساتھیوں پر اعتماد کریں اور ان کی کمزوریوں اور ان کی غلطیوں کو جانتے ہوئے بھی پھر ان کی حوصلہ فضائی کریں اور ان کو آگے بڑھنے کے لئے گئیں یہی کامیابی کے راہے ہیں یہی سنت ہے اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید کسی جنگ سے غیر حاضر نہیں رہے جب تک زندہ رہے جہاد کرتے رہے غزو موتا میں ان کا کردار بہت عالی تھا کہتے ہیں کہ غزو موتا میں مجھ سے نو تلواریں ٹوٹی نو تلواریں انہوں نے توڑی تھی کہتے ہیں کہ صرف یمن کا ایک بنا ہوا چوڑے پھل کا تیغہ باقی رہ گیا تھا باقی سب کچھ ختم ہو گیا تھا یہ وہ جنگ تھی نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صحابہ کو یکے بعد دیگر امیر بنا کر بھیجا تھا آپ نے فرمایا زید بن حارسہ امیر ہیں اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر ہوں گے اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ اور پھر جب تینوں لیڈر شہید ہو گئے تو یہ خود بخود آگے بڑے تھے انہیں کسی نے لیڈر بنایا نہیں تھا لیکن چونکہ جنگی صلاحیت ان میں زیادہ تھی تو انہوں نے آگے بڑھ کر کمان لے لی جنگی اور پھر اس کے بعد جھنڈا پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پھر فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اور اسی بہادری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا انہوں نے اپنی ذرہیں جو تھی وہ اللہ کی راہے میں وقف کر رکھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی ان کی تعریف کی تھی جب غزوِ حنین میں سیدنا خالد بن ولید زخمی ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلوار داری کی ان کے زخم پر دم کیا جس سے ان کو شفاہ مل گئی سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں سیدنا خالد بن ولید کو مرتدوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا پھر خالد بن ولید کے لشکر کا ٹاکرہ مسلمہ قذاب کے لشکر کے ساتھ ہوا اور جنگہ امامہ میں مسلمہ قذاب کے لشکر کو شکست پاش دی اس مارکے میں مسلمہ قذاب مارا گیا سیدنا خالد بن ولید کی اسکری زندگی میں سب سے اہم ترین مارکہ سرزمین شام میں رومی فوج کے خلاف نبرد آزمائی میں پیش آیا جگہ موتہ میں جب سیدنا خالد بن ولید کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگے کہ میں نے زندگی میں سینکڑوں مارکوں میں حصہ لیا میرے جسم کا کوئی حصہ آسانی جس پر تیر تلوار یا نیزے کا نشان نہ لگا ہو لیکن میں اب بستر پر اونٹ کی طرح موت کی نظر ہو رہا ہوں بزلوں کی آنکھوں میں نین نہیں آتی میرے عمال کے پلڑے میں سب سے بھاری ام لا الہ الا اللہ ہی ہے اور میں اسی ڈھال کی پناہ میں ہوں اللہ خیر کرے ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی